سہر نیوز کے تمام ناظرین کی خدمت میں عید کی دلی مبارک بات پیش ہے گزشتہ دو سال کے دوران کرونا وبا لاکڈاؤن اور کوویڈ پروٹوکول کے بعد آج ویخار آباد زلے میں انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ عید الفطر منائی گئی تانڈور کی عید گاہ میں آج نماز عید الفطر میں ہزاروں فرزندان توحید نے سخت دھوب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پورے اتمنان و سکون کے ساتھ نماز عید ادا کی مولانا حافظ و خاری محمد شکیل احمد نظامی نے امامت کی اور عید کا خدوا دیا بعد ازاں انہوں نے رختنگید انزاز میں دعا فرمائی فرزندان توحید کی کثیر تعداد میں موجودگی کی وجہ سے عید گاہ تانڈور اپنی اس آدھ کے باوجود تنگ دامانی کا شکوا کر رہا تھا مل سی وصابق وزیر ٹرانسپورٹ جناب ڈاکٹر پی مہندر ریڈی مل اے جناب پائلٹ روہد ریڈی محترمہ تاتی کنڈا سوپنا پریمل چیئر پرسن تانڈور جناب رمیش مہاراج ٹی پی سی سی وائس پریسیڈنٹ اور دیگر نے عید گاہ میں مسلم بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارک بات پیش کی صدر عید گاہ کمیٹی جناب محمد یوسف خان صاحب کی قیادت میں عید گاہ میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے ڈی اے س پی تانڈور جناب لکشمی نارین صاحب کی نگرانی میں محکمہ پولیس نے بھی پوری مستعدی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیں ڈی اے س پی تانڈور جناب